ہلو گائیس کیسے ہو تو دوستو جس کو بھی یہاں پہ دبائی میں ویزا میڈیکل ہوتا ہے دوستو ان کے لیے بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے دوستو کہ اگر دو چیز آپ کے اندر ہے آپ یو ای میں ہو بھی ابھی بھی اس کے بعد بھی اگر دوسرا ویزا رینول بھی کرنا چاہتے ہیں اور بوڈی میں یہ دو ایفیکٹ آپ کو آ گیا تو آپ کو ویزا نہیں لگ پائے گا پروپر ایکسپلین کرنے والا ہوں دو تین منٹ کا ویڈیو ہے لاشتہ دیکھنا تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے اور جو لوگ نئے آتے ہیں دوستو ان کو یہ چیز پتہ نہیں ہوتا اس لیے یہ ویڈیو جرور ان بھائیوں تک سیر کر دینا تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ یہاں پہ جو میڈیکل کا رول کیا ہے کیونکہ دنیا کے سب سے ایزی جو بیزا میڈیکل ہے دوستو یہ دوبائی میں ہوتا ہے آپ لوگ کو پتہ ہے جو لوگ دوبائی میں رہتے ہیں اپنا رائے جیرور لکھنا ہے کہ میں یہ بات سچے کہہ رہا ہوں یا نہیں کیونکہ اتنا ایزی میڈیکل اور کہیں نہیں آپ سعودے چل جاؤ امان قطر بہرین کہیں بھی چل جاؤ وہاں پہ دمکا کا میڈیکل ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو انڈیا میں بھی میڈیکل پہلے کرانا پڑتا ہے چار پہ جار اول لیتا ہے اس کے بعد وہاں ادر کانٹری میں جاؤ وہاں بھی میڈیکل ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا بیزا لگتا ہے دوبائی کے اندر ایسا نہیں ہے دوبائی کے اندر ایسا نہیں ہے دوستو جب یہاں پہ آتے ہو تب آپ کی نورمالی میڈیکل ہو جاتا ہے اور آپ کا ایزیلی بھیجا لگ جاتا ہے انڈیا میں آپ کو میڈیکل کرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہت سارے ایجینٹ کیا کر رہا ہے وہ ورکروں کو پریسان کر رہا ہے بول رہا ہے کیونکہ نورمالی ایک ہاتھ ہزار والا میڈیکل کرا دیتے ہیں ان سے پانچ جار چھہ جار لے لیتے ہیں دوبائی میں رہ رہا ہوں دوستو مجھے ستر سے اسی ہزار ورکر بھائی جھوڑے ہوئے مجھے پتہ ہے اس لئے دوستو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو دیکھیں دو کنڈیسن ہے اگر یہ دو کنڈیسن آپ کے باڈی میں نہیں ہے باقی اور کوئی بھی پرومل یہاں امدھا لنگڑا سب چلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو کنڈیسن ہے تو آپ کو یہاں پہ ویزا نہیں لے گا پہلا دوستو آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ پیلیا جیسے دیاتی بھاس میں بولتے ہیں پیلیا جیسے جونڈیس وہ چیز آپ کے باڈی میں نہیں ہونا چاہیے دوسرا آپ کو ٹی بی کا بیماری نہیں ہونا چاہیے مطلب چیسٹ وغیرہ میں داغ نہیں ہونا چاہیے باقی اور کوئی بھی اگر کٹ گیا چھٹ گیا کہیں پر داغ ہے دھبا ہے آپ کو کوئی ٹینسل لینے کے ضرورت نہیں ہے دوستو ایزی یہاں پہ میڈیکل ہوتا ہے لیکن یہ دو چیز اگر ہے دوستو اگر آپ انڈیا سے یہاں پہ آ بھی جاتے ہو تو آپ کا ویزا نہیں لگ پائے گا آپ کو ریٹن جانا پڑ سکتا ہے اس لیے یہ دو چیز ہے تو وہاں پہ پہلے صحیح کرا لو اس کے بعد یہاں پہ آؤ تو آپ کے لئے بہتر ہے اگر آپ کو ویزا لگ جائے گا نہیں تو پھر آپ کو ریٹن جانا پڑے گا آپ کا سارا پیسہ ڈوب جائے گا اس لیے یہ ویڈیو بنایا تاکہ میرے ورکر بھائی کو یہاں آنے کے بعد کوئی تکلیف نہ ہو تو چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے اول پر ضرورت کرنا اس طرح کا کونٹین کے لیے اور اپنا رائے نیچے جو لوگ دوبہی سے میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنا رائے جرور نیچے لکھ دینا جائے